بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوستو آج ہم چکن پیزا بناتی ہیں چکن پیزا کے لئے کن کی چوینز کی ضرورت ہے اور کیا کیا طریقہ ہے آئیں دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو سب سے پہلے ہم چکن بنانے کے لئے چکن ڈو یعنی بریڈ کے تیاری کریں گے اس کے لئے ہمیں تقریباً چار کپ میدہ چاہیے دو انڈے کی زردی چاہیے انڈہ چاہیے مطلب ہس بے ضرورت نمک چاہیے ہس بے ضرورت پیسیو چینی چاہیے ہس بے ضرورت کی ہی چاہیے اور یہ یسٹ پاورڈر یعنی خمیر چاہیے اور تھوڑا سا نیم گرم پانی بھی چاہیے آٹا گوننے کے لئے یہ جناب جو آئے دیکھتے ہیں میں کس کس طریقے سے استعمال کرنے یہ سب سے پہلے ہم نے نمک اور چینی یہ ڈال دی ہے میدے کے آٹے میں یہ اس بے ضرورت نمک ڈال دی ہے یہ جناب تکیباً دو چمت دو ٹی سپون سے سوڑا سے زیادہ خمیر ڈال دی ہے کیونکہ ہمارے چار کپ میں ہوئے اسے ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے اب جو آنڈے کی دو زردی زردی سمیت دو آنڈے ڈال دیں گے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیں گے یہ جناب کوکنگ آئل ہے یہ ڈال دیں گے اسے جناب ہاتھ کیا جناب مدد سے آپ صاف سترے دو کر جو آنڈے کی زردی جو نہ پھینڈ لینے اور اس طرح مکس کر لینے اس طرح جو نہ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے نہ ہاتھا گوند لینے یہ جناب اچھی طرح ہم نے سب چیزیں مکس کر کے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گرم ڈالنا چاہیے دوستو یہ ویڈیو ذرا جنا لمبی بنانے کا مقصد یہ کہ ڈو جو ہے نا پیزے کی سب سیمین چیز ڈو ہوتی ہے وہ اچھی طرح تیار کر لیں یہ جناب ہم نے ڈو تیار کر لی ہے اسے جو ہے نا اور تھوڑا سا جو ہے نا ہم گوند لیں گے اس میں جو ڈوٹس وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں کوئی دس سے پندرہ میٹھ جو ہے نا ہم نے اسی طرح ہی سی گوندنا ہے یہ نکیے جو اب اسی جو ہے نا لائدہ سے ہم بال میں رکھے جو ہے نا اوپر سے ڈکھنا دیں گے ڈکھنا تقریبا دو گھنٹے جو ہے نا ہم اسی طرح بند کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائے اور باقی جو ہے نا ریس بھی ہم تیار کرتے ہیں باقی جس بھی تیار کرنے کے لئے ہمیں جانا لال مرچ پورڈر چاہیے ہوگا لیسن ادرک پسیو چاہیے ہوگی ہری میرچے چاہیے ہوں گے اور چکن چاہیے ہوگا ہمیں سب سے پہلے جانا ہم چولے کو آگ لگا لیں گے اوپر پین چڑھا دیں گے گارنش کے لئے میں ٹوماٹر بھی چاہیے ہری میرچے بھی یہ دیسی سٹائل میں جو ہے نا پیزہ تیار کریں گے ہم سب سے پہلے ہم کوکنگ آئل ڈال دیں گے تابے پر لسن جو ہے نا اسے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جو ہے نا ہمارا تقریبا ہاتھ پراؤن ہو گئے ہیں تو اب ہم جو ہے نا اس میں چکن آئیڈ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے تقریباً چار سو گرام کے قریب چکن جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے چکن ہمارا فرائی ہونے لگے دوستو آپ کوکنگ ویلی سٹائل یعنی دیہاتی سٹائل میں جو کوکنگ کا طریق ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آج ہم جو ہے نا بیلکل دیہاتی سٹائل میں جو ہے نا ہم کوکنگ کر رہے ہیں پیزہ بنا رہے ہیں یہ ہم نے زیرہ ثابت جو ہے نا استعمال کی ہے پہلے ڈال ہے اب ہم نے لال مرچ ڈال دی ہے ڈدری لال مرچ جو ہے نا استعمال کرنی ہے ہم نے اچھی طرح حل کر لینا ہے کی نا استعمال کی اس طرح حل کرتے ہیں ڈال دار دار ہم نے عanda سہگام آشرا اور یہ جناب چار گھنٹے ہوں گے دو ہماری اس طرح جناب پھول گئی ہے اس طرح ہاتھ کے دباؤں سے ہوا آسانی نکال لینی ہے اس طرح جناب اپنے ڈوت یار کرنی ہے ذرا خوشکو جو انا میدہ ہم ڈالیں گے اس سے اچھی طرح جو انا بیٹ کر لیں گے مکس کر لیں گے یہ دیکھئی جو میں بھی اترین آٹا تیار ہو رہے ماشاءاللہ بلکل سارا آٹا یک جان ہوگی ہے کوئی ڈاوٹ نہیں ہے اس طرح جو اپنے بلکل آٹا رسا کے بنا لینا ہے یک جان کر لینا ہے یہ چھوٹے سے پیڑے بنا لینا ہے تگریبان جو انا تین سو سے چار سو گرام کے جو اپنے بنا لینا ہے یہ جناب بریڈ کی تیاری کر رہے ہیں تھوڑا سا خوشکاٹا جو انا چھوڑک لینے اسے یہ بلکل چپکتی نہیں بیترین بریڈ تیار ہو جاتی ہے بیلنے پر بھی جو انا سکشکاٹا لگا لیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈویلی سٹائل آپ اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اس طرح مزیدار اور بہتری ریسپی کے لیے جناب میرا چینل فالو کریں بریڈ بنا کر رکھ لیے چیز جیانا ہم قدوکش کر لیں گے یہ سپیشل پیزا چیز ہے اسے ہم جیانا کافی زیادہ قدوکش کر لیں گے بریڈ بریڈ کر گئے ہم چیلی سوس تھوڑا سا جو ہے نا لگا لیں گے بلکل ساتھ ہم نے چیلی سوس تیار کی ہے سرک کا اور جو ہے نا لال مرس کا کوئی اس میں زیادہ چیزیں جو ہے نا نہیں ڈالی ہم نے یہ تھوڑی سی جو ہے نا ہم چیز لگا دیں گے سوڑی 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 س یہ ہم نے تھوڑا سا چکن جو ہے نا وہ ڈال دی ہے کارنش کرنے کے لیے اور پھر چکن ڈالیں گے یہ ہے جنا ہم تھوڑا سا پیاز جانا وہ ڈال لیں گے خوبصورتی بڑھانے کے لیے تمہاتر تھوڑا سا کارنش کے لیے ہم نے ڈالیں ہری مرچ جناب ہم کارنش کے لیے ڈال لیں گے تھوڑا سا چیز اور ڈال لیں گے جناب ہم جناب اسی پلیٹ پہ رکھ کے اوان کے سٹھانڈ پہ جڑا دیں گے اوان کو ہم نے جناب گرمکار لیا پیزہ اس میں رکھ دیئے یہ اوان کا جناب گریل آپشن جو نام سلیکٹ کر کے سی بلیس میٹ کے لیے جانا بلکل رام دے اور تھوڑی جانا ہیٹ میں سے پکائیں گے یہ دیکھنے پیزہ ہمارا تیار ہو رہا ہے لیٹی پیزہ ہم نے نکال لیے بہترین مزدار اللہ جیز پیزہ تیار ہوا ہے ہمارا چکن پیزہ جانا اگر آپ کو میری